اسلام علیکم حاضر ہیں تی ایف ڈی نیوز شینل پر سرنامہ کلام بنائیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 54 کو جس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے رسول تم کہہ دو کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اس پر بھی اگر تم سرطابی کرو گے تو بس رسول پر اتنا ہی تبلیغ واجب ہے جس کے وہ ذمہ دار کیے گئے ہیں اور جس کے ذمہ دار تم بنائے گئے ہو تم پر واجب ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول پر تو صرف صاف طور پر احکام کا پہنچانا فرض ہے آرٹیکل چین گورنمنٹ آف انڈیا اس آرٹیکل کے تحت گورنر جنرل کو یہ اختیار تھا کہ وہ جب چاہے پرائم منسٹر کیابنیٹ یا اسیملی کی چھٹی کر سکے اس آرٹیکل کا بہت غلط استعمال ہوا بلاقے نائنٹین سونٹی تری میں ظلفقار علی بھٹو نے بحیثیت وزیراعظم پاکستان کو انمول توفہ دیا وہ توفہ تھا کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سونٹی تری اس آئین میں صدر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر کیابنیٹ یا اسیملی کی چھٹی کریں اس آئین کو تحریر کیا تھا ڈاکٹر حفیظ پیرزاندہ صاحب نے جو کہ ایک بڑے قانون دان تھی نائنٹین سونٹی تری سے پہلے تین آئین بنے جو کہ کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین وفٹی سکس کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سکسٹی ٹو اور کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سونٹی چو ہے اس کے علاوہ آرزی آئین بھی بنائے گئے جس کو پی سی او اور ایل ایف او کہتے ہیں جب ہم آئین کا مطالعہ کریں تو کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سونٹی تری شہکار لگتا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ ظلفقار علی بھٹو کو جاتا ہے لیکن اس آئین کے بننے کے بعد اس آئین پر بہت سے ظلم ہوئے اس میں اس کو کئی بار سسپینٹ کیا گیا اور اس کی جگہ آرزی آئین آئے تو کبھی اس میں غیر ضروری تبدیلی کی گئی لیکن تقریباً دس سال سے اس آئین کو سسپینٹ نہیں کیا گیا یہ خوش آئین بات ہے لیکن ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظلفقار علی بھٹو کو یہ کارنامہ تاریخ یاد رکھے گی اور اس کے آوثر جو کہ مشہور قانوندان ڈاکٹر حفیظ پیرزادہ کے سر اس کا سیرہ جاتا ہے جنرل صدر جنرل زیاؤلخ نے اس آئین کے آج اکل ففٹی ایٹ میں ایڈیشن کی اور وہ ایڈیشن تھی ففٹی ایٹ ٹو بی کی یعنی آرٹیکل ففٹی ایٹ بی ٹو مطارف کرایا گیا جو کہ کوپی پیس تھا آرٹیکل ٹین آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف کا اس طرح گورنر جنرل یعنی صدر کو دوبارہ پرائم منسٹر کیابینٹ اور اسمبلی کی چھٹی کرنے کا حق حاصل ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل زیان محمد خان جنہجو کی چھٹی کی جنرل زیان کے مرنے کے بعد غلام عیسیٰ خان صدر بنے اور انہوں نے پہلے وزیر آزم بے نظیر گھٹو کی چھٹی کی غلام عیسیٰ خان نہیں نواز وزیر آزم نواز شریف کی بھی چھٹی کی فاروق لغاری صدر بنے تو انہوں نے وزیر آزم محترمہ بے نظیر گھٹو کی چھٹی کی اس طرح محترمہ دونوں ٹینئور پورے کیے بغیر وزیر آزم کے منصب سے فارغ ہو گئی اس کے بعد ففٹی ایج ٹو بی کو آئین سے نکال دیا گیا یہی وجہ ہے کہ اب اس کا استعمال نہیں ہو رہا اور حکومت اپنے پانچ سال پورے کر رہی ہے فاروق لغاری اگرچہ خود پیپلز پارٹی کے تھے مگر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی چھٹی کی ہم ففٹی ایج بی ٹو جو کے کوپی ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین تاری فائف آرٹیکل ٹین کی اس کی مقالپت نہیں کرتے یہ ایک اچھا ٹول ہے غلط کام کرنے سے دھرا سکتا ہے لیکن اس کا صحیح استعمال کریں تو ٹھیک ہے لیکن ماضی میں صدور اس کا غلط استعمال کرتے رہے ہم نے اسے رپورٹ میں پی سی او اور ایل ایف او بتائے اس سے مراد آرزی آئین ہے پی سی او پرو ویشنل کانسٹیوشنل آرڈر ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر یہ بھی آرزی ہوتا ہے نواز شریف نے ففٹی ایٹ بی ٹو کو پہلی دفعہ ختم کیا لیکن جنرل مشرف نے اس کو دوبارہ آئین میں ڈال دیا زرداری صاحب نے بحرسیت صدر اس کو رہنے دیا لیکن اپنے ٹینئور کے افتتام کے قریب ففٹی ایٹ بی ٹو کو ختم کر دیا تب سے آج تاکیانی دو ہزار تیرہ سے یہ آئین کا حصہ نہیں ہے اس لیے دو ہزار تیرہ کے بعد سے صدر پکچر میں نہیں ہوتے اور وزیراعظم ملک چلا رہا ہوتا ہے ہمارے ملک میں چار آئین آئے جو کہ کونسٹیوشن آف آکستان نائنٹین فٹی سکس کونسٹیوشن آف آکستان نائنٹین سکسٹی ٹو کونسٹیوشن آف آکستان نائنٹین سمنٹی ٹو کونسٹیوشن آف آکستان نائنٹین سمنٹی تھری اور اس کے علاوہ کئی پی سی او اور ایل ایپو آئے لیکن اللہ کا شکر ہے 1973 کا عائن معتل تو ہوتا رہا لیکن قتم نہیں ہوا آج یہی ہمارا عائن ہے جس میں 58 بیٹو کو قتم کر دیا گیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں حکومتوں کو یہ چاہیے کہ جو موقع انہیں حاصل ہو گیا ہے اپنی مدد پوری کرنے کا اس میں ایسے قانون بنائیں جو ملک کو مستحقم کریں اور ملک کے معاشی استحقام میں اس طرح سے مددگار ثابت ہوں کہ دوسرے ممالک سے اقتصادی تابن حاصل کیا جا سکے کیونکہ فوجی حکومتوں میں ملک اقتصادی پابندی کا شکار ہو جاتے ہیں خاص کر کے ان دنوں میں جن حالات سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے بڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں کیسے ٹیکل کیا جائے